بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان میکم ویورز امید ہے آپ کے رئیے سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے ہومیڈ آئل شیئر کرنے جا رہی ہے آئل نہ صرف آپ کے ہیئرز کی تمام پرابلمز کو سولف کرے گا بلکہ آپ کے ہیئرز کو ہیلڈی بھی بنائے گا اور جن کے جو بال جو ہیں دو مووے عورت ہیں یعنی انڈز جو ہیں ان کے سپیرز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ ختم کرتا ہے جن کے بال جو ہیں درمیان میں سے ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کی گروت نہیں ہو رہی ہوتی یا ان کے سر میں ڈینڈرف ہوتی ہے یا پھر ان کے سر میں جویں ہوتی ہیں تو یہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے اور بڑوں کے لیے بہت اچھا ہے ویورز اس کے لیے ہمیں جن انگیڈنس کی ضرورت ہے وہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے جن فرنڈز نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور بیل کا ایک لازمان پرس کیجئے گا آئی ویورز اب میں آپ کو بتاتیوں کہ ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوگی یہ تیل بنانے کے لیے یہاں پہ جو ہے میں نے ایک کپ جو ہے کوکرنٹ آئل لیا ہے اگر آپ کو کوکرنٹ آئل خالص مل جاتا ہے تو پھر تو بہت ہی زبردست ہے ایک کپ میں نے کوکرنٹ آئل لیا ہے ساتھ میں جو ہے میں نے ایلو ویرا کے دو پتے لیا ہے لیف یہ ہے تو یہ ایلو ویرا جو ہے میں نے اپنے گھر کے اندر ہی اگایا ہوا ہے تو میں نے ادھر سے ہی لیا ہے اگر آپ کے پاس ایلو ویرا نہیں ہے تو آپ بزار سے یا سبزی والے کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو منڈی سے ایلو ویرا لا کے دے سکتا ہے اب میں اس کو برہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے اس کو پہلے اچھے طریقے سے دھو کے جب آپ کاٹتے ہیں پودے سے کاٹ کے اچھی طرح سے دھو اس کو ساف کر لیں تاکہ اس کی تمام جو مٹی ہے وہ ساف ہو جائے پھر ایک حال آپ نے اور بھی کرنا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو یلو یہ جو پارٹ ہے ایلو ویرا کے اوپر یہ جو ہے یہ آپ کاٹ دیا کریں اس طرح سے یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایلو ویرا بالکل صحیح آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ میں یہ یلو پارٹ جو ہے یہ کاٹ دیا ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا پوائزن ہوتا ہے اور پھرچہ ہم ایلو ویرا کو اس طرح سے کٹیں گے اس کے سائٹ کے جتنے بھی کانٹی ہیں وہ آپ کٹ دیجئے گا اور اس کو چاہیں تو آپ جو ہے ایلو ویرا کے جل نکال کے آپ بنا سکتے ہیں جیسے ہی اس طرح سے میں آپ کو جل نکالنا بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہم اس طرح سے جل بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے خالی جل سے بھی ہم اوئل بنا سکتے ہیں اس کو ایک پیالے میں ایمٹی بال میں ڈال دیں گے یا پھر آپ اس کو جہاں چھلکوں کے ساتھ بھی اس کو اچھے طریقے سے کٹ کے اس کا اوئل بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جہاں تقریبا میں یہاں پہ دو پتے لوں گی ایلو ویرا کے یہ سارے ہم ایمٹی بال میں ڈال دیں گے اسی طرح سے آپ نے باقی پتے کا بھی اسی طرح سے آپ نے اس کو چوب کر لینا ہے ایلو ویرا کے دونوں لیبز کو چوب کر لیا ہے ایلو ویرا یہ آپ کی ہیئرز کے لیے بہت اچھا ہے اور آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے ہاں پہ ہم ایک کپ اوئل ڈال دیں گے پہن کے اندر اور ساتھ میں یہ ایلو ویرا کے لیبز چوب کیا تھے یہ بھی ڈال دیں گے بیورز اور اس کو تقریبا اس وقت تک پکائیں گے جب تک ہمارا ایلو ویرا جو ہے ڈالک براؤنا ہو جائے پیورز دیکھیں میں نے ایلو ویرا کو لو فلم پہ رکھا ہوا ہے اور اس کو ہائی فلم پہ آپ کبھی مات رکھئے گا کیونکہ ہائی فلم پہ جو اوئل ہوتا ہے وہ بہت جلدی گرم ہو جاتا ہے پھر آپ اس میں جو چیز بھی ڈالیں گے اور فورر سے جلنا شروع ہو جائے گی اس لئے میں اس کو لو فلم پہ رکھا ہے جتنے بھی بینیفیٹس یا جتنے بھی اس میں انگریدنس ہیں ایلو ویرا میں وہ سارے کوکوناٹ اوئل میں شامل ہو جائے پیورز دیکھیں ایلو ویرا جو ہے ہمارا براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کو پانچ نیٹ اور رکھیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے براؤن ہو جائے پیورز دیکھیں ہمارا ایلو ویرا اوئل جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے نیچے جو ہے دیکھیں خلیم بن کر دیں گے بن کر دیں خلیم اور اس کو چھان لیں گے ہمارا اوئل ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈرین کر لوں گی ڈرینر سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈرین کر لینے سے آپ چاہیں کہ اس کو مل مل والے کپڑے سے ڈرین کر سکتیں ہمارا ایلو ویرا اوئل جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے بیورز یہ بہت ہی زبردست اوئل ہے آپ کے جو سکیلپ پر جو ہے ڈنڈرف ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ایچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو بھی ریموف کرتا ہے جو بچوں کے سر میں جویں ہو جاتی ہیں اس کو بھی ریموف کرتا ہے یہ بہت ہی زبردست تیل ہے آپ کی ہیئر کی گروتھ بھی بہت اچھی کرتا ہے آپ کی ہیئر کو شائنی اور ہیلڈی بناتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی میمبرز میں فرنڈز میں لازمان پریس کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تبتہ کیلئے اللہ حافظ